برہانپور جلہ پرشاہ سے نئے ایک آیوجن کے ذریعے کیلہ فصل کو انٹرنیشنل اس طرح تک پہنچایا ہے اسی کا فائدہ اب یہاں کے لوگوں کو ملنے لگا ہے بتا دیں کہ برہانپور جلے کو ایک جلہ ایک اتپاد کے تحت چینیت کیا گیا ہے اس کے تحت جلے کے پچیس ہزار ہیکٹر میں کیلہ فصل لگائی گئی ہے جس کے چلتے برہانپور میں تیار کیلہ دیش ہی نہیں بلکہ کھاڑی دیشوں میں سپلائے ہو رہا ہے یہی نہیں اب کیلے کی ریشوں سے بنے اتپادوں کی ڈیمانڈ بھی ویدیشوں تک پہنچ گئی ہے اس کے علاوہ یہاں کی بنائی ٹوپی نے لندن تک اپنی پہچان بنائی ہے بتایا جا رہا ہے کہ برہانپور جلے کے شہاپور چھتر کے ایک جھرا گاؤں میں نواسی سوہم سہائتہ سمو انوسویہ چوہان کے دوارہ بنائی گئے ٹوپی کو لندن میں پسند کیا گیا ہے اب لندن سے دش ٹوپیوں کا آرڈر آیا ہے اس کام سے انوسویہ کے جیون میں بدلہ آیا ہے اس کام سے ملنے والی راشی سے پریوار کی آرتک استثیر میں بھی صدار ہوا ہے میں سو ساتھا سمو سے جھوڑی ہوں میرے سمو کا نام ہے ہم نے یہ بنانا کی کھیتی سے بنانا فائیور بھی نکالنے کا کام کر رہے ہیں اور بنانا فائیور نکال کے ہم لوگ یہ پروڈکٹ بنا رہے ہیں ہم نے یہ کیک بنائی ہے یہ چھوٹی کوشت بناتے ہیں چھوٹی کی چینڈ بھی بناتے ہیں جس سے ہمیں ہماری آجیوکا اچھے سے چالتی ہے اور ہم کو مینے کے دس سے بارہ ہزار ملتے ہیں جس سے ہماری آجیوکا چلتی ہے آجیوکا میسن کے تحت سو ساتھا سمو کی دیدیوں کو ٹریننگ دیا گیا تھا ٹریننگ لینے کے بعد دیدیوں کو سٹارٹ اپ کے روپ میں مسین خریدنے کے لئے سیایئے پراسی دی تھی انوسیہ دیدی ہیں جو ایک جھرہ کے رہنے والی ہیں انہوں نے کیلے کے ریسے نکالنے کے لئے شویم مسین بھی پرچیس کیا اور وہ ٹرپی بنا کے لندن میں پیش بھی رہی ہیں یہ ٹرپی کو آڑا رہا ہے ابھی دس ٹرپیوں کو آڑا رہا ہے ٹرپیوں کو آڑا رہا ہے